آج کی ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر فرہ جو کہ ہمیں قوید سے جوائن کرنی ہے پبلک ہیلپ سکالر ہیں اس کے ساتھ ساتھ بزنس مین بھی ہیں اپنا کاروبار بھی کرتی ہیں انتہائی سنجیدہ کفل کرنے والی خاتون ڈاکٹر فرہ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کی اپنے شو میں بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا اسلام علیکم ویلکم السلام ڈاکٹر کے ساتھ آپ ایک بزنس مین بھی ہیں اپنا بزنس بھی رام کرتی ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک ڈاکٹر ساتھ میں انٹرپنیر ہوگی کہ یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا اور پھر اس پر گفتگو بھی کریں گے اور جو آپ کے پاس تجاویز ہیں وہ لوگ جو نوجوان یا ہمارے لڑکے لڑکیاں ایڈوکیشن مکمل کرنے کے بعد بیروزگار ہیں اور موجودہ صورتحال میں تو اور زیادہ بیروزگاری بڑھ رہی ہے اس کو کیسے کیا ہے پہلے تھوڑا سا یہ بتائیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں ٹھیک ہو گیا یہ بہت مزیدار پسچن ہے میں کبھی کبھی خود سے بھی پوچھتی ہوں لیکن اس کا ایک ہی جواب مجھ کو خود سے بھی آتا ہے کہ ڈاکٹر ہونے سے میرا پوٹینشل لیمٹیڈ نہیں ہو گیا محدود نہیں ہو گیا بڑھ گیا ہے ڈاکٹر ہونے میں نے سیکھا ہے پیدا ایزا ڈاکٹر نہیں ہوئی تھی تو جب یہ سیکھ سکتی ہوں اور یہ سیکھ کہ ایزا ڈاکٹر کام کر سکتی ہوں تو پھر کچھ اور بھی تو کر سکتی مجھے کسی نے روکا تو نہیں ہے اور آج کے دور میں جب ہم سب جانتے ہیں کوئی بھی جواب سکیور نہیں ہے کچھ بھی سکیور نہیں ہے تو ایک سیکنڈ سورس اف انکم وچھ وچھوڈ بی سٹرانگر دین ایون یور جا بھونا چاہیے ہونا چاہیے آج کبھی بھی ٹھیک ہو گیا اس لیے میں نے سوچا میں انٹریپنیور بن جاؤں ہاں ای بزنس کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر ابھی تک اس طرح کا رجحان نہیں ہے حالانکہ بہت زیادہ آپشنز موجود ہیں ای بزنس کے اب کافی گورنمنٹ لیول پہ بھی اقامات تو اٹھائے جا رہے ہیں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بلکسوس ان نوجوان لڑکی لڑکیوں کو آپ گائٹ دیں کہ کس طرح وہ اگر جاپ لیس ہیں تو وہ کوئی جاپ اچھی کر سکتی ہیں کیا کیا آپشنز ہیں ان کے پاس موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں سب سے اپورٹن تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل کووڈ کی بزنس شٹ ڈاؤن ہو گئے بہت سارے کمپنی جو بہت ٹاپ پہ تھی زیرو پہ بھی آکے کھڑی ہیں ٹیکسیز رک گئی ہیں جہاں لوگ ڈاؤن ہو ہے نہیں چل رہی ہیں شاپس تھی ٹریڈیشنل بزنس کی طور پر بند ہو گئی ہیں کوئی بھی نہیں آرہا لوگ ڈاؤن میں ویسے بھی بند کیا ہے ٹھیک ہے اور اب ابھی بھی لوگ ڈر کے مارے نہیں نکل رہے اور چیزوں کو ٹچ نہیں کر دیں بس ضروری ہے تو جو ایک اچھی بات ہے لیکن اب آپ دیکھیں سٹل کچھ ملک ہے جو پیسہ بنا رہے ہیں وہ ایسا کیا کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ education کی سیکٹر میں چاہے کسی نے MBA بھی کیا master in business administration وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے جیسے ہی clear کیا اس نے exam اپنا کے job ڈھونٹا master in business administration یہ سمجھنے کی بات ہے بلکل صحیح بلکل تو ہماری جو education ہے اگر دیکھا جائے جو ہمارا education system ہے اگر ہم نے اس کو upgrade نہیں کیا تو ہماری generations بہت بری طرح سفر کریں گی employment بھی نہیں ملے گی اور اگر ملی بھی تو ساری زندگی وہ دوسروں کے لیے employees بنے رہیں گے ساری زندگی ٹھیک ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنا کچھ create نہیں کیا بجائے کہ وہ opportunities دینے والے بنیں وہ opportunities ڈھونڈنے والے بنیں گے اور یہ جو education system ہے جو اب دیکھیں آپ کو بھی یاد ہوگا میرا خیال ہے بچپن میں جب آپ نے بھی studies کی ہوں گی تو بہت ساری چیزیں آج آپ کے کام نہیں آرہی ہیں بالکل بھی نہیں آرہی بالکل بھی نہیں آرہی بالکل بہت بات ہے بالکل صحیح بات ہے اور وہ آپ کا جو stunted growth of education ہے اور آپ کی جو poor planned education ہوتی ہے کسی بھی ملک کی it leads to a poor instant growth in finances of that country اس کی economy کو لے بیٹھتی ہے یہ بات سمجھنے کی ہے اور اب بھی اگر آپ دیکھیں ہم لوگ اب میں آپ کے studio میں نہیں ہوں موبائل دیکھیں موبائل کی وجہ سے اچھی screen اچھے کیمرہ کی وجہ سے بات ہو رہی ہے ہم لوگ بات کر سکتے ہیں ابھی یہ تکنالوجی ہے یہ تکنالوجی ہے کہ ایک موبائل آنے سے کیمرہ انڈسٹریز پہ دوسرا آپ calculators پہ torch پہ contact اس پہ بہت چیزوں پہ فرق آگیا ہے zoom 48.78 بلین ڈالرز کا بزنس کی ہے within two months آفٹر کرونا کیسے؟ کیونکہ لوگوں نے فٹا فٹ zoom پہ shift کر لیا خود کو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ as a nation as a country کیا کر رہے ہیں ہماری جنریشن ابھی تک تریڈیشنل میں ہی سوچ رہی ہے اس کو اتنے دیں گے اس سے اتنے پیسے ملیں گے اس کو اتنے دیں گے مطلب actually ہم لوگوں کو ابھی تک ایک system create کرنا نہیں آیا جس سے ہمیں پیسہ آ سکے وہ system create کرنا جس دن ہمارے اندر بھوک ہوگی نا ہمیں جواب بھی مل جائیں گے ہمارے اندر بھوک ہی نہیں acceptance ہی نہیں ہے ہم لوگ ہر چیز کو سمجھتے ہیں ہر چیز غلط ہے ہر چیز fraud ہے ہر چیز scam ہے trust me کیونکہ ہم سب سے پہلے گوگل کرتے ہیں again ہم لوگوں کی بات سنتے سمجھتے نہیں ہیں جو کر رہے ہیں ان سے پوچھتے نہیں ہیں guidance نہیں لیتے کیونکہ ہماری ego بڑی ہے ہم بس کچھ ہیں لیکن کچھ سال کی ٹھوکروں کے بعد سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر سوچتے ہیں اور دنیا آگے نکل جاتی ہے اگر آج ہم لوگوں نے اس چیز پہ غور نہیں کیا آج صرف وہی countries جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے strongly financially جو آج کی تاریخ میں اس e-commerce platform e-business platform online business platform کو اپنا لیں گے جس سے آپ کے ملک کا gross domestic product GDP بھی increase ہوتا ہے کیونکہ inflow ہوتا ہے کرنسی کا پیسے کا دوسرے ممالک سے کیونکہ آپ global turnovers کر رہے ہیں بلکل صحیح اچھا کون کون سے option ہے ہمارے ملک میں ظاہر ہے سوالے سے جیسے کہ سوچ کام میں راستہ نظر نہیں آتا لوگوں کو ان کی ہم کے پاس کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں ہے کیونکہ ابھی حکومت اقتماعات اٹھا رہی ہے لیکن ابھی تک بہت بڑا gap ہے جو ہمیں نظر آتا ہے بیگر ممالک کی مصطق ہمارے ملک کی جو موجودانوں کے لئے اس gap کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے پہلے پہلے تو gap fill کرنے سے پہلے ان سے یہ پوچھئے جو جن کو لگتا ہے کہ gap ہے انہیں یہ سب سے پہلے جاننا ہے کہ آج پیسے کا transfer بھی موبائل کے ثروں ہو رہا ہے right office jobs موبائل کے ثروں ہو رہی ہیں گھر بیٹھ کے office jobs ہو رہی ہیں آپ کو پتہ یہ ایسا exactly ہو رہا ہے باہر کیوں مالک میں بھی اب ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے ہر ہر ملک میں ایسا ہو رہا ہے اور جو انسی انڈسٹری میں یہ ہو رہا ہے وہ بیٹھ نیری وہ چل رہی ہے باقی سب بند ہو گئی ہیں تو ابھی تو یہ gap ان کی دو چیزوں کا gap یا تو وہ aware نہیں ہے یا تو وہ واقعی aware نہیں ہے اور ان کو literally awareness کی ضرورت ہے تو awareness میں بجائے کہ right left کچھ بھی دیکھتے ہیں they should see the new opportunities coming up اس کو دیکھیں جو نیا وہ کر سکتے ہیں اس کو نہ دیکھیں جو ہوگے ہیں اور دوسرا یہ کہ trust کرنا سیکھیں ایک دوسرے پہ آپ دیکھیں کہ جو بھی nations آگے بڑھ رہے ہیں وہ ایک دوسرے پہ بہت trust کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا trust رکھتے بھی جو ایک دوسرے پہ trust نہیں کرتے جن میں unity نہیں ہوتی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں آپ کو خود بھی اندازہ ہے کتنا trust ہے ہم لوگ mostly ہم لوگ gay face کرتے ہیں اچھا یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ بس میں نہیں کر رہی یا میں نہیں کر رہا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی بھی چیز کا potential کیا ہے کسی بھی چیز سے ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان ویجولی ہماری فائملی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے دوسروں کو اچھا ایک چیز جو ضروری ہے کسی بھی بزنس میں انسان بہت پیسہ بنانا چاہتا ہے اور خود ہی بنا کے نکل جاتا ہے لیکن ایسے کون سے بزنس ہیں جن میں ہم community کے لئے کچھ اچھا کر سکتے ہیں جن میں ہم دوسروں کا بھی مدد کر سکتے ہیں کتنے بزنس ہیں ایسے دنیا میں ڈیریکٹ سیلنگ جو بزنس جس کے میں بات کرنا چاہوں گی ڈیریکٹ سیلنگ ایسی انڈسٹری ہے جس کو میرا خیال ابھی تک ہم لوگوں نے قبول نہیں کیا اور ڈیریکٹ سیلنگ is to make 1.5 trillion dollars from 2017 to 2022 again according to google پوری ریسرچ ہے اس کے اوپر تو ڈیریکٹ سیلنگ ایک زبردس انڈسٹری ہے جس میں خواتین کو بھی مردوں سے بھی زیادہ موقع مل رہا ہے گھر بیٹھی خواتین کما سکتی ہیں 74% لیڈیز ہیں اس میں ومن ہیں اور 26% مل ہیں can we imagine اس کا سکوپ کیا ہو سکتا ہے تو انڈسٹری زبردس موجود ہیں technology زبردس موجود ہیں ہمارا ذہن کھلنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم سننے سے زیادہ بات کرنا پسند کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے I know it all ہمیں لگتا ہے بس اچھی کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم وہی وہ رہے ہیں جو یہاں ہے پر جب اگلا بات کرے گا تو وہ وہ بولے گا جو ہمیں شاید نہیں پتا تو ہم سننا نہیں چاہتے ہم accept نہیں کرنا چاہتے تو ہم grow کیسے کریں گے grow کرنے کے لئے تو qualities چاہیں گے نا یہ والی be humble acceptance ہونا چاہیے be a listener be a student all your life بالکل سے اچھا کون کون سے factor ہیں کون کون سے sector ہیں اس حوالے سے جو economy کو growth کرنے کے لئے آپ suggest کریں گی تجویز دیں گی کہ ان کو اپنائیں اور آگے بڑھیں ادھر ادھر مرد دیکھیں کہ مجھے جاو مل جائے مجھے کوئی نوکری مل جائے شاید میں پھر آگے بڑھوں کیا کیا آسانی کے ساتھ آپ سنجھتی ہیں کہ کوئی بھی بندہ جس کے پاس بہت زیادہ اگر اس حوالے سے ضرور پر نہیں ہے تو وہ یہ چھوٹا سا option جو ہے وہ استعمال کر لے یہ کر لے یہ کر لے دو چار ایسے option جو آپ کے ذہن میں ہوں کہ اس سے ان کے جو ہے وہ business start ہو سکتا ہے بلکل آپ سے ہی بات کہہ رہے ہیں دیکھیں پہلے تو میں تھوڑا سا جوب پہ ایک بات کروں گی کہ جوب جو ہے وہ کبھی بھی ایک تو secure نہیں ہے اب تو بلکل بھی نہیں ٹھیک ہو گیا فیوچر میں ربوٹس آ رہے ہیں ہر چیز کے لیے ربوٹس چھوڑیں گاڑیاں ہائیبریڈ ہو گئی ہیں ہائیڈرو electric cars تو ہر چیز چینج ہونے والی ہے اب ہمیں جو ہے گاڑیوں کے لیے انجینئرز اور ان سب کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی automobile انجینئرز کہاں جائیں گے چینج ہو رہا ہے ٹیکنالوجی پہ بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے اچھا ویٹرز ریپلیس ہو گئے ہیں ربوٹس سے بہت ساری جگہوں پہ کیشئرز ریپلیس ہو گئے ہیں کچھ جگہوں پہ ایسی مارکٹس کھل گئے ہیں ریسرچ کیجئے جہاں پہ جو ہے وہ سارا ٹیکنالوجی پہ کام ہے کسٹمر جاتا ہے چیز لیتا ہے پیمنٹ کرتا ہے اور نکل آتا ہے ایک بندہ چاہیے شاید وہاں پہ یا دو بندے چاہیے صرف مشینز کو دیکھنے کے لیے اب مشینز نہ آپ سے سیلوی مانگتی ہیں نہ مشینز آپ سے سکھلیو کہیں گی نہ آپ سے رسٹ مانگیں گی نہ ویکیشن چاہیے ان کو تو تو کوسٹی ہو جاتا ہے بندہ ایک بار ایک بار دیر تک چلے گی تو ربورٹس کا سسٹم آ رہا ہے ایرپورٹس پہ آ چکا ہے چک ان آپ کو پتہ ہے الیکٹرونک ہو گیا ہوا ہے ان لوگوں کی جابس کا کیا ہوا موبائل بینکنگ سیکٹر دیکھیں اپنے سامنے بینکنگ سیکٹر کتنا آلائن آ گیا ورلڈ اکنومک فارم کے مطابق 79 is to 21 پرسنٹ ریشو ہے 79 is to 21 کا مطلب 79 human 21 machine 2022 تک کیا ہوگا 48 is to 52 ہو جائے گا 48 کیا machine 52 human 42 human 58 machine اب بینکنگ سیکٹر والے لوگ کہاں جائیں گے Unemployment ویٹرز Unemployment پورا restaurant پوری hotel industry right doctors surgeons replace آہستہ 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 آپ موضوع آپ کو بیماری ہو سکتی آپ ان 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 ربورٹ surgery یہ میں نہیں کہہ رہی ہے یہ دنیا کہہ رہی ہے یہ تکنالوجی کہہ رہی ہے ہم کہاں ہیں اس طب میں اچھا جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم لوگ کیا کریں تو ہاں ایک انڈسٹری ہے جس طرح سب سے پہلے تو خود بھی ریسرچ کریں کیا انڈسٹری کیس انڈسٹری کی میں بات کر رہی ہوں میں بات کر رہی ہوں ڈائریکٹ سلسٹری کی جس سے نہ تو صرف آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ جس کمیلٹی میں آپ رہ رہے ہیں اس کو فائدہ ہوگا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے حدے قائم کر رہی ہیں کہ بس یہ ہی ہے تو یہ ہی کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا نہیں ایسا نہیں ہے ہم لوگ وہ کر رہے ہیں جو ہمارے انسٹرز کر رہے تھے پر وہ ان کے زمانے کے لیے ٹھیک تھا ہمارے زمانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے ہمارے زمانے میں ٹیکنالوجی ہے نیا دور ہے اگر آج ہم ایک نئے ٹر ڈائریکٹ سلسٹری کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کا سکوپ کیا ہے ڈائریکٹ سلسٹری جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹرز جو ہے وہ پوری دنیا میں بناتی ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ شاپس وغیرہ لے کے بیٹھیں اور آپ اس کا رنٹ پے کرتے ہیں ابھی it is an easy way to do the business 1880 میں 1880 میں USA میں ایون نام سے start ہوئی تھی ٹھیک ہے اور یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے پیچھے ان کی economy standard کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ہے ڈائریکٹ سلسٹری کا جو ہمارے ملک میں اب تک ان ہی نہیں ہوئی جو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے اس کو جس کی وجہ سے ان flow of currency ہو سکتا ہے ملک میں ہمارا currency rate better ہو سکتا ہے women ہمارے جو ہے ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں خواتین کی مگر ہم ان کو کیا platform مہیا کر رہے ہیں کوئی بھی کیا ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ this is a platform ہمارے ملک کی اکثر خواتین آج بھی housewife اور housewomen ہیں اس سے آگے کچھ نہیں ہے بڑی لکھی ہمارے کے بعد دیں very right اب ایک تو یہ کہ جب info بڑھے گا کسی بھی ملک میں کہیں سے بھی پوری دنیا میں اگر آپ سے آپ کے through shopping ہوگی automatically وہ اپنی کرنسی میں pay کریں گے آپ کے ملک میں پیسہ آئے گا number 1 dollars میں dinars میں euros میں pounds میں right اب women کی بات کریں تو women entrepreneur بن سکتے ہیں maximum بن سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے بن سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں self employment easy ہو جائے گی اگر ہم لوگ اس کو adapt کرنے پورے ملک میں آسانی ہو جائے گی نا کوئی بھی غریب نہیں رہے گا easy ہو جائے گا ملک میں بھی پیسہ آ رہا ہے آپ بھی پیسہ بنا رہے ہیں لوگوں کی بھی مدد کر رہے ہیں پیسہ بنانے میں right ہمیں concept کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اگر پچھلے خیالات میں ہی رہے تو ہم لوگ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے آج بھی ہم third world country ہیں underdeveloped nation کیوں کیوں ہم اب ہم لوگ کیوں آگے نہیں بڑھے just because of our education system just because of ہم لوگ نے جو دیکھا ہم نے ہم نے نئے کوئی چیز adaption نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی ہم سب لوگ اتنے smart ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بے وکوف اور ایک over smart دونوں کی ایک quality ایک جیسی ہوتی ہے وہ دونوں کسی کی نہیں سنتے بالکل سے وہ دونوں نہیں سنتے اور دونوں ہی پیچھے رہ جاتے ہیں آپ آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کے اس میں کتنی خامیاں ہیں کیا سمجھتی ہیں ہے تو بہت سی موجودہ دون کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہمیں ہم کلرک پیدا کر رہے ہیں ان میں جو تخلیقی صلیتیں ہیں وہ بلکل مانگ پڑ رہی ہیں دنیا کی جو جن کی آپ ذکر کر رہی ہیں وہاں پہ بچوں کو بقاعدہ پہلے analysis کیا جاتا ہے ان کی mental جو level ہے چیک کیا جاتا ہے ان کی دلچسپیاں چیک کی جاتی ہیں کہ اس کو پسند کیا ہے کیا نہیں ہے کیا سمجھتی ہیں ہمارے ملک کی education system کو ظاہر ہے اب جدید تقاضوں کے مطابق ہمانگی کا ہم نام تو لیتے ہیں جدید english medium آ گیا یہ بھی english medium یہ بھی english medium لیکن اس کے بعد جس بات کی ضرورت ہے وقت کو جس کو کمپیر کرنا ہوگا اس education کے لیے میں کیا سٹیپ لینے ہوگی کیا سمجھتی ہیں آپ کے ذہن میں کیا کرنا پڑے گا دیکھیں ایک تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ education system میں پروبلم کیا ہے اگر آپ history کو آپ نے پڑھا ہوگا definitely 1932 میں round table conference میں بھی ایسی ایک بات کی گئی تھی education کے حوالے سے اور اس کے اوپر ایک کتاب بھی ہے جس کا نام ہے A Beautiful Tree رائٹر کا نام میرے ذہن سے نکل گیا A Beautiful Tree کے نام سے ہے 1932 میں Pakistan بننے سے پہلے اور جس میں accept کرنے والی تانگ کھیشنے والی نہیں تھی آج تانگ کھیشنے والی پولیٹک سے اور کوئی بھی دوسرے کو اگر بڑھنے نہیں دیتا education system کی اگر بات کرتے ہیں education system based ہے ان چیزوں پہ جو ہماری practical life میں ہمارے سامنے آتی نہیں ہے وہ اتنے سال کی ایڈوکیشن لٹریلی پریکٹیکل ہمارے کتنے کام آ رہی ہے سوائے کاؤنٹنگ کے سوائے پڑھنے لکھنے کے ان چیزوں کے علاوہ کتنی سیریسی کتنی کاؤنٹ ہو رہی ہے ایڈوکیشن سسٹم پرائیوٹ سیکٹر میں میں نے دو ہزار سولہ میں بھی ایک بار ایک انٹرویو میں بولا تھا ایڈوکیشن سسٹم پرائیوٹ سیکٹر میں الگ طریقے سے ہے گورنمنٹ سیکٹر میں الگ طریقے سے ہے وہی بات کہ پرائیوٹ میں یہ ویری نائیس ویری کائنٹ ٹیچر ویری سویٹ گورنمنٹ میں جائیں تو بلکل ہی الگ ایک محول ہے جیسے گورنمنٹ بلکل آپ کے بڑا فرق پڑتا ہے نا بڑا فرق اب گورنمنٹ والا ہائیسٹ مارک تو لیتا ہے مگر جو گرومنگ اس کی کی جاتی ہے اس گرومنگ کے مطابق وہ دنیا پر فٹ نہیں بیٹھتا مشکل ہوتی ہے اس کو اس کو چیلنجز ہوتے ہیں ایک پرائیوٹ والا اتنے مارکس نہیں لیتا تو اس کے چیلنجز کیا ہے مارکس ہوتے ہیں کہ اتنے اچھے نہیں آرہے اتنے اچھے گریڈز نہیں ہیں اب کو دم آٹھ نہیں ہے سکولرشپ نہیں ہے تو دونوں کی اپنے اپنے چیلنجز اگر ہم لوگ ان سیکٹرز کو ان دونوں کی جو فلاوز ہیں ریموو کر کے ایک دوسری کی سپرینٹ بنا دیں تو ہم لوگ تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں ایڈیوکیشن سسٹم میں اگر ہم لوگ ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کا استعمال اپگریڈیشن بزنس آئیڈیاز یہ سب چیزیں ڈال دیں تو ہمارے جو بچے ہیں نا وہ کل کو کسی کی غلامی کرنے کی بجائے جو ہے وہ اپنا کچھ کریں گے ہماری جنریشنز اپنا کچھ کریں گے جا کے جاب سی وی لے کے نہیں پھریں گی ملکوں ملکوں اور جگہ جگہ جا کے نہیں پھریں گی اپنا کچھ کریں گی اپنے ملک کے لیے بہتر کچھ کریں گے ایڈیوکیشن سسٹم ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کیا آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو ہماری جو انگلیش میں ہمارا جو سر کھپایا ہوا ہے یا جو ایک بھو سوار ہے ہر بندہ جو اپنے بیٹے کو انگریز بنانا چاہتا ہے متوسط تبکہ جو گرانے دی گار میں دادی کنجابی گول لی بیٹے کو انگلیش میڈیو میں داہل کروا دیا اگر تو وہ کچھ سلیتیں رہتے ہو خدا در سلیتیں ہیں تو وہ تو پھر کر گیا نہیں کیا وہاں پہ انگلیش پڑ پڑ کے بول بول کے سنن کہتا ہے گھر میں آتے ہی دادی کنجابی میں باتیں شروع کر دیتی ہے کیا آپ نہیں سمجھے ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم جو ہے وہ ایڈیوکیشن سسٹم جو ہے وہ ایڈیوکیشن سسٹم کی اندر ہونا چاہیے مکمل طور پر یہ آپ اسی بات پیار ہیں 1932 کی بات پیار ہیں 1836 میں انگلیش میڈیم جو انگلیش ڈال دی گئی تھی ہماری ایڈیوکیشن سسٹم میں 1835 میں 35 میں 36 میں اب جو میں بات کر رہی ہوں it is exactly what you are saying کہ انگلیش انگلیش actually مسئلہ یہ ہے انگلیش ہماری انٹرنیشن لینگویج ہے پوری دنیا کی بلکل ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اگر چینیز ہوتی نا تو وہ بھی سیکھنی پڑتی ہماری کتابیں انگلیش میں ہیں اگر ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو ہمیں انگلیش پڑھنی نہیں آئے گی اور ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکیں گے وہ ضروری ہے آج کے دور میں ضروری ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سکولوں میں اردو پہ دھیانی نہیں دیا جاتا اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت زبان ہے اس پہ دھیانی نہیں دیتے اس پہ غور ہی نہیں کرتے وہ ایسے یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے جتنا پڑھا انگلیش تمہارا جو ہے نا وہ سٹائل اچھا ہونا چاہیے بات کرنے کا ہے ایک سینٹ میں بات کرو یہ چیز بہت ہے اور ہم لوگ مشکل مشکل الفاظ استعمال کر کے بہت خوش ہوتے ہیں جبکہ اگلے بندے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی مجھے پتھان پتھانوں کے بارے میں ایک بات کہوں گی بڑی زبردست لوگ ہیں جب بھی آپ اس میں بیٹھیں گے نا پشتوں میں بات کریں گے اور پنجابی اگر بات کریں پنجابی میں تو وہ کہتے ہیں مت بولو نا بچے سیکھ جائیں گے so what be proud of your language کوش ہو اپنی زبان پر کوئی بھی زبان بولو کبصورت طریقے سے بولو کوئی بھی زبان بولو زبان سیکھنے سے آتی ہے پروگرام کا تائم بھی ختم ہو رہا ہے آخر میں صرف یہ بتا دیں ہمارے دیکھنے سے آپ نے کون سا سٹیپ لیا آپ نے کون سا شعبہ جوائن کیا انٹرپنیور میں اور کس طرح جلائی ایڈرٹ ہوئی سی آئی ہوں گی آپ کو پھر آگے راستہ کھلا تاکہ جو دیکھ رہے ہیں سنیں شاید آپ کو کاپی کریں اور اگر دس بیس پچاس بھی میں سمجھتا ہوں آپ کو کاپی کر کے اسی لائن کو چوز کر لیں تو شاید بہتری آنا شروع جائے آپ پچاس کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو دل سے بات کرتی ہوں کہ شاید ان پچاس میں سے بھی شاید کوئی ایک ہے تو سیریسلی کریں پچاس بھی نہ کریں کیونکہ لوگ سمجھ نہیں رہے اور اگر سیل ان کو گائیڈنس بھی چاہیے تو وہ آپ کی تھروں مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے میں ان کو انفرم کر سکتی ہوں میں ان کو ناولیج دے سکتی ہوں میں ان کو سکھا سکتی ہوں لیکن میں نے جو سٹارٹ کیا وہ ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کے ساتھ سٹارٹ کیا تقریباً تین سال پہلے ٹھیک ہو گیا ہرڈرز بہت آئیں کیونکہ لوگوں کا آگے مینڈسٹ نہیں ہے ذہن اس طرح سے نہیں ہے جو سمجھے ان چیزوں کو تو لوگ ایک ہی طرح کا مینڈسٹ لے کے چل رہے ہیں اگر یہ گرین ہے تو بس گرین ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سائیڈ پہ کوئی اور کلر بھی ہے اس سائیڈ پہ بھی کسی اور طریقے سے دیکھتا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کا سکوپ اس کا پوٹینشل کیا ہے وہ بہت بات کرتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں ہمارے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے بہت بہت تکلیف دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سنتے کم ہیں سناتے زیادہ ہیں اگر ان کو سمجھانے کے لیے کسی طریقے سے بات کی جائے تو ان کی ایگو جو ہے وہ ایک دم یہاں پڑی ہوتی ہے جلی سے ہٹ ہو جاتی ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگلا بندہ میری بہتری کے لیے کر رہا ہے بات مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے because if you do not go through any pain آپ سمجھتے نہیں ہیں آپ چینج نہیں ہو سکتے اگر آپ کو کوئی بات درد کرتی ہے نا کچھ لگتا ہے تب ہی آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں تب ہی آپ بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ direct selling industry کا scope نہیں سمجھ رہے ہیں پوری دنیا میں business کر سکتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کے ایک ملک میں بیٹھ کے اور جب یہ Corona start ہوا تو direct selling industry میں جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں mostly وہ ان کو شاید میرا خیال ہے ایک دن لگا پورا totally online پہ شفٹ ہونے کے لیے meetings کے لیے ان کو کوئی issue نہیں آیا کیونکہ already ہر چیز online پہ ہے e-commerce پہ direct selling چل رہی ہے تو ابھی دیکھیں ابھی گدھوں پہ سامان نہیں لاتے یہ سمجھنے کی بات ہے گدھے پہ سامان کسی کے گھرنے بھی نہیں آتا اور آئے بھی تو ہم hygienically ہو جائیں گے کہ sanitize کر دیں گدھے کو بھی ہم sanitize کر دیں لیکن اب اس طرح سے نہیں آتا اب ہر چیز change ہو گئی ہے اب بہت ساری چیزوں سے گزرنے کے بعد زمانہ direct selling کا ہے اگر آپ اس کو نہیں اپلائیں گے تو آپ کا future ڈارک ہے bright نہیں ہے روشن نہیں ہے آپ کا مستقل آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے آپ google تو ہر چیز کو کرتے ہیں آپ direct selling کو google کریں اس کا scope دیکھیں کیا آپ کیا کیا changes لاسکتے ہیں society میں community میں دوسروں کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں آپ خود تو ہر کوئی اچھا ڈھونڈتے ہیں اپنے لئے لیکن اگر وہی opportunity آپ دوسروں کو دیں دوسروں کو سکھائیں ان کو guide کریں وہ بھی کمائیں وہ direct selling کا scope ہے کون سا نیشن ہے جیل سا بزنس کر کے پیچھے رہے گا اب باتیں دو اور بھی بہت ہیں I hope کہ آپ کو فائدہ ہو I hope انشاءاللہ لیکن still کوئی questions ہیں تو میں حاضر ہوں وہ لوگ مجھے میرے personal youtube پر میسج کر سکتے ہیں آپ ان کو میرا email address دے سکتے ہیں میں آپ کو provide کر دوں گی تو انشاءاللہ I am there I am there for my nation انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ملکہ ہم نے اپنے معاشرے کو آکے لے کے پڑھنا ہے اپنے ملک کے اندر کو انشاءاللہ صرف اپنے نیشن کو نہیں پوری دنیا کو جس کو بھی ضرورت ہے I am there انشاءاللہ میں ایک انسان ہوں اللہ تعالی نے مجھے انسان بنایا آپ کا بہت شکریہ آپ کے پروگرام کے لیے باست دینے کا ناظرین آپ نے گفتگو سننی ڈاکٹر فراہ صاحبہ کی جنہوں نے ایک تو وہ ڈاکٹر ہیں انہوں نے اپنے ڈاکٹری جو تجربہ ہے اس حوالے سے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اس میں پیش آنے والی جو پیکچیوکی ہیں جو نفسیاتک بیماری ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتے ہیں اس حوالے سے بھی اگار کے اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کس طرح اس ویروزگاری کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑی حوصلہ افضاء پاتے کی امید ہے کہ جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں بوجھکینی طور پر اس سے فائدہ اٹھائیں گے جو اس چکر میں بیٹھے ہیں اس انکلار میں بیٹھے ہیں کہ انہیں کوئی نوکری ملے گی وہ کاروبار کریں گے انہیں اب جدید تقاضوں کو دیکھنا ہوگا اور اس ٹکنالوجی کو جو ہے وہ استعمال ملاتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھانا ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں نئے پروگرام تک کہ اجازت شکر کو اجازہ دیں گے اللہ حافظ موسیقی قrau موسیقی سا د临 اگلا موسیقی موسیقی